السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم پڑھیں گے 5 اپریل 2021 سے 10 اپریل 2021 تاکی ہومیگنامکس کی ڈائیری سب سے پہلے ہم پڑھیں گے 5 اپریل 2021 کی ڈائیری تسلی بکش غزائی میار تا اچھی صحت کا غزائیت سے تعلق سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تسلی بکش غزائی میار کیا آپ جانتے ہیں اس بلاغ کو آپ ایم سی کیوز کے لئے یاد کریں گے یہ پوائنٹ ہم کریں گے غزا میں مجود مختلف غزائی اجزاء یہاں سے بچے کی صحت اور غزا کا اندازہ لگانا ہوتا ہے جسم کے مختلف حصوں کی پیمائش یہ آپ نے پوائنٹس مکمل کرنے ہیں اچھی صحت کا غزائیت سے تعلق یہ ہم کریں گے ہماری جسمانی ذہنی صحت کا دارمدار یہاں سے قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے اور بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں تک اب ہم پڑھیں گے 6 اپریل 2021 کی ڈائیری غزا جسمانی سرگرمیوں کا تعلق تا خوراک اور نقص غزائیت کا تعلق غزا جسمانی سرگرمیوں کا تعلق یہ ہم کریں گے غزا نہ صرف جسم کے اندرونی غیری رادی افعال کی انجام دہی کے لئے درکار ہوتی ہے یہاں سے بچے زیادہ کھیلتے کوتے ہیں اس لئے انہیں زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک خوراک اور نقص غزائیت کا تعلق یہ پوائنٹ ہم کریں گے نقص غزائیت سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے غزائیت کی تقسیم کا انحصار عمر کی مناسبت سے وزن کی کمی پر ہوتا ہے یہاں تک اہم معلومات یہ آپ ایم سی کیوز کے لئے یاد کریں گے نقص غزائیت کے مختلف درجات ان کے علامات اور وجوہات نقص غزائیت کے درجات علامات اور وجوہات آپ نے یہ مکمل ٹیبل یاد کرنا ہے اب ہم پڑھیں گے سات اپریل دو ہزار اکیس کی ڈائیری باب نمبر دو مکمل ایم سی کیوز شارڈ کوسٹن سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز غزائی اجزاء کی تعداد کتنی ہے چھے ویٹامین اور نمکیات کی جسم کو کلیل مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے مایکرو غزائی اجزاء پروٹین کیلوری نقص غزائیت کا شکار عام طور پر کس عمر کے بچے ہوتے ہیں ایک سے ڈیڑھ سال غزائی میں مجود وہ کمیائی مرقب جو جسم میں ایک یا ایک سے زائد کام سار انجام دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہلاتا ہے غزائی جوز انسانی جسم کے وزن کا کتنے فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے دو تہائی مالٹوس کو کون سی شگر کہتے ہیں سٹارچ شگر پروٹین میں کتنے فیصد نائٹروجن پائی جاتی ہے سولہ فیصد غیر سیر شدہ چکنائی عام درجہ حرارت پر سیال یا مایا حالت میں ہوتی ہے اس کو کن زرائے سے حاصل کیا جاتا ہے نباتاتی کون سا ویٹامین نباتاتی زرائے سے حاصل نہیں ہوتا ویٹامین ڈ کون سا مادنی نمک خون کے سرخ زراد بنانے کے لیے اہم ہے آئرن صرف جوابات تحریر کریں یہ آپ ماروزی بک سے کریں گے اب ہم پڑھیں گے آٹھ اپریل دو ہزار اکیس کی ڈائیری باب نمبر تین متوازن غزہ کی تعریف متوازن غزہ کی مثال لیں ساب سے پہلے ہم پڑھیں گے متوازن غزہ کی تعریف یہ پوائنٹ ہم کریں گے اچھی غزہ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے یہاں سے وہ ضرورت سے نہ تو زیادہ ہوں اور نہ ہی کم یہاں تک متوازن اور غیر متوازن غزہ میں فرق متوازن غزہ یہ آپ نے پوائنٹس مکمل کرنے ہیں غیر متوازن غزہ یہ پوائنٹس بھی آپ مکمل کریں گے متوازن غزہ کی مثالیں یہ پوائنٹ آپ کریں گے متوازن غزہ کا انتخاب کرتے ہوئے دن بھر میں کھائے جانے والے کھانوں کی اتداد ضائع کے ضرور شامل ہونے چاہیے یہاں تک 10 سپریل 2021 کی ڈائیری غیر افادی غزائیں تا بنیادی غزائی گروہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے غیر افادی غزائیں جنگ فوڈز یہ پوائنٹ ہم کریں گے 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں میں یہاں سے بوتلیں وغیرہ شامل ہیں یہاں تک اہم معلومات یہ آپ ایم سی کی اس کے لئے یاد کریں گے اب ہم پڑھیں گے نوجوان طبقے میں وقت کی کمی اور غزائی ضروریات میں اضافے کی وجہ سے یہاں سے جنگ فوڈز کی بجائے صحت مندانہ خوراک کا انتخاب کرنا ضروری ہے یہاں تک بنیادی غزائی گروہ یہ پوائنٹ ہم کریں گے یہ حقیقت ہے کہ ایک صحت مند انسانی جسم کے لئے متوازن غزا اہم ہے یہاں سے جوزانہ ایک ایک چیز کا استعمال کریں تو متوازن غزا حاصل کر سکتے ہیں یہاں تک غزا کے پانچ بنیادی گروہ یہ آپ پوائنٹس مکمل یاد کریں گے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاں گوشت مچلی مرگی اور انڈے سبزیاں اور پھال اناج اور دالیں چکنائی اور میٹھی اشیاں آپ نے سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ